پولر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک آئینی جمہوری جدوجہد کے ذریعے اپنے آواز ضرور اٹھاتے ہیں عوام کے مسائل ہل کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی جماعت اسلامی کے آفیشل کے گھر سے پکڑا جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ارشد وحید برادران جیسے لوگ جو کہ کور کمانڈر کراچی پر حملہ کرتے ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ اتاو رحمان صاحب جو ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے ممبر وہ جندلہ جیسی جماعت اچھا جماعت اسلامی سے جواب تو لینے دینا مجھے جی جی آپ نے بات سنی کی میراج صاحب میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو الزامات کی بوچھار تو کسی کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر عمل کرتی ہے آپ جن لوگوں کو جماعت اسلامی کا ممبر بتا رہے ہیں وہ جماعت اسلامی کے ممبر نہیں رہے کبھی بھی دیکھیں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اکمن وحید یا ڈاکٹر ارشد وحید کے لیے یہاں پر اگر احتجاج ہوا ہے تو وہ ڈاکٹرز کمیونٹی نے کیا ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ اب بھی نے بولیا کوئی نہیں مراج حضر صاحب کراچی کی پولیٹکس مراج حضر صاحب ایک منٹ کراچی کی سیاست کو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں مراج حضر صاحب کراچی کی سیاست کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں جو پولیٹکل انسٹیبیلیٹی کا ہے اس مسئلے سے ڈائیورٹ کرے الکایدہ پر سارا لگانا اصل مسئلہ اور ہے جہاں ایری بیڈیس ٹیکنگ آؤ اچھا ٹھیک ہے چچی صاحب جن دی سے کریں بات اس کے بعد ازارو الحسن صاحب کو میں نے یہ جو پولیٹکل وائلنس ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے جتنے یہ جو ٹی ٹی پی کا ہے بلکہ ایمکی ایم کے ازارو الحسن صاحب بیٹھیں یہ لوگ ڈینائے کرتے ہیں یہ لوگ تو اپنا تھوڑا سا پولیٹکل منورنگ کریں گے اس بارے میں لیکن ان کے جو حسن جو ان کے ایم ایم پی اے جو یہاں پہ شہید کیے گئے ہمارے گئے رضا حیدر صاحب انہیں یہاں پہ کراچی سے کراچی میں القاعدہ کا ہی ایک سب گروپ ہے جندلہ جسے لشکر جنگوی کا بھی گروپ ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا تو اس کا ایک ڈائریکٹ ایک منٹ یہ تو آپ کا موقع پر ہمارے ساتھ دے گا سنیں جندلہ کو تو امریکن سپورٹ کر رہے تھے کچھ عرصے جندلہ وہ نہیں تو جندلہ تو جندلہ چپٹر آف کراچی جو 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 اب آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور امریکن سی آئے یہ تو آپ کے پرسپشن ہے شیرین مزاری جندلہ کوئیتہ والی جندلہ کراچی سیکشن آف جندلہ جس نے یہاں پہ نشتہ پارک کی بومبنگ کی یہاں پہ ہمارے جنرل احسن حیات کو ٹارگٹ کیا تھا جس میں وحید برادران جماعت اسلامی سے لنک تھے وہ لوگ بھی تھے اچھا مجھے ذرا مجھے ذرا اس میں لیکن شیرین مزاری صاحبہ کی یہ بات ایک میلے لیکن چشن صاحب شیرین مزاری صاحبہ کی یہ بات اس ساتھ تک درست ہے کہ ایران کے صفیر سے ہم نے ملاقات کی انٹرویو بھی کیا انہوں نے یہی بات کہی کہ جندلہ اس وقت جندلہ کو بین نہیں کیا گیا